بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رازم دنیا میں تعلقات کی ڈائمنشنز بدل رہی ہیں نئی دوستیاں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام جا رہا ہے کہ قوموں کے مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے صرف مفادات ہوتے ہیں فلسطین کے حق پر آواز اٹھانے والے اب آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتے نظر آ رہے ہیں فلسطین ان حالات کو کیسے دیکھتا ہے یہ شاید اتنا اہم سوال نہیں ہے بلکہ اہم سوال یہ ہے کہ عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اور کیوں تیل سے مالا مال ان ملکوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا مجبوری بنتا جا رہا ہے عرب ملکوں کو کیا دباؤ ہے حال ہی میں اسرائیلی وزیر آزم کی سعودی ولی احد سے خفیہ ملاقات کی خبریں گردش کر رہی تھیں جس کی تردید سعودی وزیر خارجہ نے کی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے مابین یہ ملاقات ہوئی ہیں جبکہ امریکی اغبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہیں پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کا بہت واضح موقف رہا ہے قائد اعظم نے اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا وزیر اعظم امران خان کا بھی یہی بیان اسرائیل کے حوالے سے ہمیں نظر آتا رہا مگر کچھ دن پہلے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ عرب دوست ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں جس پر دفتر خارجہ کی طرف سے تردید بھی آگئی اب سوالیاں یہ اٹھائیں گے کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون یہی ڈیبیٹ آج ہم اپنی شو میں کریں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا آغاز کروں گے میرے ساتھ ٹریلی فلائن پر موجود ہے زفر حلالی صاحب ایکس امبیسیڈر ہے اس کے ساتھ سابر ابو مریم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے آپ سیکریٹری جنرل پاکستان فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ جنرل سیکریٹری ہے اور ناصر شیرازی صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل افیرز میں ایکسپورٹی رکھتے ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا زفر حلالی صاحب چونکہ میرا آج ٹاپک اسرائیل کے حوالے سے ہے جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پہ تمہیں بات کروں گے لیکن سیچویشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے میڈلیس میں جب ہم نے دیکھا کہ عالمی طاقتوں کا ایک سیاسی اکھاڑا بنا رہا وہ ارب کنٹریز جو فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے تھے اب آج ساہ ساہ بیک فوٹ پر جا رہے ہیں سر میرا مطلب نہیں میں سمجھا نہیں آپ کا سوال سر میں یہ پوچھتا ہوں جو مشرق وستہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی اکھاڑا بنا رہا یہ ارب ممالک جو پہلے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے تھے اب وہ پیچھے ہٹ رہے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے اسے سپارتکاری کر رہے کیا معاملہ لگتا ہے سر آپ کو کچھ نہیں یہ منافقت ہے اب کو بتا ہے یہ منافقت ہے ان میں اب کیا حیرانگی کی کیا بات ہے بلکہ آپ سوچیں کہ ان کو چھوڑیں ہمارے ریلیجیس پارٹیز کا کیا 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 ہے کچھ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنٹ ایسا سٹیپ لیتا تو لیتی تو وہ چھپ رہتے وہ آپ کو دکھا رہا ہے ایکسٹینٹ آس تاوڈی پینیٹریشن نہیں یہ تو میں تو آم ناوٹ سپرائز اٹھال اچھا ٹھیک ہے سابر صاحب پہلے بھی ہم نے فلسطین کے اوپر ہمیشہ بات کی ہے لیکن اب سیچویشن جو زفر علالی صاحب نے بھی بتایا جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ آج کے حالات میں جو بلوگز بن رہے ہیں نئی دوستیاں ہو رہی ہیں تو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جی دوستیاں دشمن نہیں ہوتے صرف مفادات ہوتے ہیں سر سابر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل اگر سفارتکاری کی دوان میں اگر آپ بات کریں تو مفادات کو پہلے رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر تو مفادات کی بھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی کہ کس طرح کے مفادات ہیں اگر ٹھیک ہے کچھ لوگ پاکستان کے اندر جو سہونی سمجھ لیں کہ لوبی کو آگے بلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات اور پھر وہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو بلے سبائد ہوں گے اور مفادات حاصل ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا تو ہمیں بہت ساری مثالیں جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں زفر حلالی صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ بہت اچھے انداز انہوں نے سمرائز کیا ہے پوری اپنی بات کو آپ دیکھیں جو ایجپٹ ہے ایجپٹ نے جب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے اور آج اس کے ان تعلقات کے بدلے میں ہمیں دیکھیں نا کتنی ڈیکڈز ہو گئی اس کے بعد سے ایجپٹ کی ابھی تک کیا صورتحال ہے ایجپٹ نے کون سے ایسے مفادات حاصل کر لی ہیں جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھے ایسی کون سے اس نے ترقی کر لی جو اس سے پہلے وہ نہیں کر سکا تھا اور آج اس نے کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید پستی کی طرف جا ہے جس نے بھی استعماری قوتوں کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا یہ خود اسرائیل تو پھر ایک غاصف اور ایک جالی ریاتت ہے جو کسی اور کے گھر میں گھٹ کر بنائی گئی ہے لہٰذا آپ دنیا کے اندر وہ مثالیں قائم ہیں آج یہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاتینی امریکہ کے ممالک ہیں اگر ان کو ہی دیکھ لیا جائے کہ وہ ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو یونائیٹس ایسٹیٹس کی مقابلے میں کمدور نظر آتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں اور سامراجی نظام کو تکر دی ہوئی ہے انہوں نے اسی طرح فلسطین کی بات کریں فلسطین میں ستر سال سے وہاں پر مظالم ہیں اور فلسطینیوں نے وہاں پر سرینڈر نہیں کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا بھی اگر اس پروپیگنڈے پر آجائے اور مفادات کی خاطر اسرائیل کے ساتھ اگر وہ دوستی کر لے اور اسرائیل کو اپنا دوست ماننا شروع کر دے لیکن اگر ایک ہی فلسطینی باقی ہے اور فلسطین کا پرشم لے کر کھڑا ہوا ہے تو دنیا کو بے لاخر اس کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ فلسطینی کیا کہہ رہا ہے فلسطینی کیا بات کر رہے ہیں تو موقف تو وہی ہوگا جو فلسطینیوں کا ہوگا اور بطور پاکستانی ہمارا موقف تو وہی ہے تو قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کا ہے جو انیس سو چالیس میں بہت ہی واضح طور پر سامنے آ گیا تھا جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی اس کے ساتھ قرارداد فلسطین پیش ہوئی تھی تو ہم اسی موقف پر قائم ہیں ناصر صاحب آپ نے جواب سنا ہوگا سابر صاحب کا کہ مصر کے انہوں نے ایکزامپل دی اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو فلسطینی کیا سوچتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے یا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سا ایسا پریشر ہے ان عرب ممالک میں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن وہ دھکے چھپے لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ حرث کروں کہ آپ جن کوئی ممالک کہہ رہی ہیں بعض دو جن کو ہم کنٹریز کہتے ہیں انٹرنیشنل لینگج میں وہ تو ملک کی تاریخ پر پورا نہیں اکرتے اور سٹیٹیجک ٹیپ کی کمی کا شکار ہیں اور انہوں نے ایک غلامانہ فورن پالیسی استیار کی ہوئی ہے اور اس ریجن کے اندر ان کی فورن پالیسی کو کے ایسے کے ذریعے سے دراصل امریکہ جو ہے وہ مینج کرتا ہے تو ان کی اپنی فورن پالیسی ہے نہیں اور یہ کوئی بالکل سرپرائزنگ بات نہیں ہے بلکہ یہ جس ہر بہت لیٹ ہوا ہے یہ سرپرائزنگ ہے انہوں نے جب اپنی پالیسی کو ان کے ساتھ نتی کر لیا ہے تو وہ تو امریکہ کی پالیسی اسرائیل کے لیے ہے لہٰذا اسرائیل کے لیے ان اقدامات کا کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے ہم حیران ہو تو یہ ایک کلیئر کٹ انجسٹ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ فلسطینیوں نے اس کاز کو اتنا سٹینسن کر دیا ہے کہ اگر آج فلسطین کے اندر سے بھی کوئی فیکشن یا گروہ اٹھے اور وہ اپنے اس کاز سے پیچھے اٹھنے کی کوشش کرے تو فلسطینی کاز اتنا وہاں سٹینسن ہے کہ وہ حکم ہو جائے گا لیکن وہ اپنی بات کو وہاں نہیں اٹھا سکتا تین بڑے گروہ تھے جن میں حماس ہے جہاد اسلامی ہے اور الفتح ہے ان میں سے الفتح وہ سیاسی جدوجود پہ یقین رکھتی تھی حماس دونوں معاملات ساتھ لے کے چلتی تھی وہ ملٹری کیو پر بھی کام کرتے تھے مسلح جدوجود پہ بھی اور سیاسی جدوجود کیو پر بھی ڈائلوج بھی کرتے تھے اور اسی طریقے سے جو جہاد اسلامی ہے وہ خالصاً اسکری جدوجود پہ یہ بہت ڈیفرینسز پہ ان کے حافظ میں لیکن تاریخ میں پہلی بار یہ سارے گروہ ایک پیج پر آئے ہیں کہ اپرائیل نیگوشیت کرنے کا کوئی فیدا نہیں ہے اور انہوں نے مشترکہ طور پہ عربوں کی اس ایفرٹ کو ان عرب ممالک کے پاس سربراہان کی اس ایفرٹ کو اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹیپ ان دو پیک ہے اور ہماری جو ہے وہ پوشت مچھوڑا کامپنی کی پوشش کی گئی ہے اور پیٹسکلی یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ نیگوشیت کرنا یہ بات پیٹس یہ کوئی رائے حل نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی بلاخر پیرونی گروہوں کے پاتھ ملنا پڑے گا کہ جو صرف اثری جدوجود پہ یقین تکتے ہیں تو یہ میرے ایک بڑا زبردست میسج فلسطینیوں نے دیا ہے وہ اپنے خاص سے ایک ان پی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ چل نہیں ہے آن گراؤنڈ اس وقت جو فلسطینیوں کی سینسننگ ہو چکی ہے جن میں بلخصوص غزہ کی ہم بات کریں کہ اسرائیل جو پہلے اس کی ملٹی مائٹ معروف تھی اور انڈیفیٹیبل اسرائیل تھا وہ جب غزہ میں ہماس کو اپروٹ کرنے کے لیے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے اور ان کو غیر مسئلہ کرنے کا دیت اپنی ذکر میں بات کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ جو تین دن کا پروجیکٹ تھا ان کا وہ پرسکٹی دیز سے اوپر انہوں نے جنگ لانچ کی اور اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل میڈیٹر کو ترمین میں دائی یہ سوسیز فائر کرویا آن در ٹرن گراؤن گیون بائی ہماس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہرے لی بھی اسرائیل جو ہے اب وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ ان کو اسکری دباؤ کے تحت ان کو مجبور کر سکے یا سرینڈر کرا سکے پولٹیکل چیزیں بھی ناکام ہو گئی ہیں آپ اپنا بارڈر دیکھیں مثلا اسرائیل جس کی ایکسینشن یا فلسطین جس کو وہ اس کے اپنے آزادی کی حق سے محروم کرنا جاتے ہیں ایک سائیڈ کی بیٹھے ہیں لیبنان ہے لیبنان میں ہزباللہ بیٹھی ہے اور وہ ہماس کی حمایت کرتے ہیں اور وہ فلکل اس پارٹر سے ایکسٹینڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طرح گریٹر اسرائیل کا جو نفشے جتنے بھی پروپوز ہیں دجل آف رات تک جانے کی بات کی گئی ہے جو ان کے وہاں بارلی میڈیا اس میں بھی کنیس میں بھی لگا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی پریکٹیکلی جو ایک پیریہ والا روٹ تھا وہاں بشر پیٹھا ہے اور وہ بشر پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور وہ جو پوری کانسپیرسی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے اور پوری جو انسپیرسی وہاں سٹارٹ کی گئی تھی وہ نتیجہ تیز نہیں ہو سکی ہے تو آن گراؤنڈ اگر آپ اسی طرح جو میصر ہے آپ آکے تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل وہاں کے کیا علیق مل جائے گا پھر تیسری چیز ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے اقتصادی پرافٹ بھی منا پہ ہیں لہذا یہ میٹر کرتے ہیں بھی کہاں میٹر کرتے ہیں سب سے بڑا اقتصادی پرافٹ تو ہونا چاہیے تھا یا بینیفٹ ملنا چاہیے تھا مصر کو مصر کبھی بہت بڑی فوج تھی بڑا دگنیٹی ملک تھا مصر کو ہم فیرون کی وجہ سے جانتے ہیں ہم وادی نیل کی وجہ سے جانتے ہیں لیکن آج کے اس مصر کا کوئی نام نہیں ہے چونکہ اس مصر نے جب سے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو رگرنائز کیا نہ اس کی ملیٹری اس وقت کیپیبل رہی نہ اس کی پولیٹیکس کیپیبل رہی تو زفر علالی صاحب زفر علالی صاحب میں یہ سوال آپ پہ تھوک کروں گی کہ اگر مصر کے ہمارے پاس اسلیم کیا اقتصادی پروفٹ کے لیے نہیں دیکھئے معاف کریے یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ ایک امریکن پیٹرول سٹیشن پہ ہیں سوپر مارکٹ سٹیشن کل ان کی کوئی اور قدر کوئی نہیں سکتی نمبر ون دوسری بات ہے کہ اس نے کیوں کیا اس وقت یہ سٹیپ کیوں لیا گیا اس وقت ٹائنگ دیکھئے بائیڈن نے کیا کہا تھا دوسری بائیڈن نے کیا دوسری بائیڈن نے کیا بائیڈن نے کیا کہ اگر میں پریزیدن بنوں گا تو مبی ایس کم نے کیا ہے خشوگی کے ساتھ میں آل ٹکسیم معنی کہ میں اس کو ہثیار نہیں بیچوں گا اور میں دیکھوں گا پورا میں دیکھوں گا کہ ایسے لوگوں کو امریکا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوئی نہیں سکتے جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں تو اب دیکھئے ایک میری کلیور مووو وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جوئیش لابی کر رہی ہے ساوٹیوں کے لیے امریکا میں تک موس پاورفل لابی سب سے ساکت پر لابی امریکا میں کون ہے وہ ہے جوئیش لابی اپک ٹھیک ہے نا اب انہوں نے کہا ہے بائیڈن کو کہیں گے کہ بچوں باز آ جاؤ ٹھیک ہے اس نے جو کہا کیا کیا مگر ساتھ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اور مارس دور پہ یہ جو ریکیگنیشن اور ادمیشن اور گریٹر اب یہ گریٹر بیسی لی ریکیگنیشن اف گریٹر اسریل آپ سمجھ گئے نا جی تو آپ کچھ نہیں کریں مہربانی سے آپ دیکھیں یہ بائیڈن کا ریائکشن بھی وہ نہیں ہوگا جو اچھا جو اس نے خود کا ہوگا تو اس نے بیری کلیور مو اس نا ہم ٹھیک ہے اب بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین کے جو اسرائیل پی ایم نیتن یا ہو کی ملاقات مبینا خفیہ ملاقات جو سعودی ولی عہد سے ہوئی ہے پس پردہ حق آئی کے بعد بریک بیری ملاقات ملاقات اگر ہو تو کیا ہمیں کوئی سپرائز ملاقات یہ لائکلی ہے جب جیرد پیشنر وہاں پہ آتا ہے اس طرح اس طرح سے بہم بیلکم ہوتا ہے وہ اسرائیل کے حوالے پوری پالیسی کو کرتا ہے مینج کرتا ہے وہ جو میڈل اس کے حوالے سے جو امریکہ نے بھی پلان دیا ہے امریکہ نے چیزیں آپ کی علم ہے تو افیشل ریکنیشن جو کی ہے بہرین نے جو یو ای نے کی ہے بلاخر کی ایمہ پر کی ہے ان کی تو اپنی کوئی فرن پالیسی نہیں ہے یہ تو انہی کے ساتھ چلتے ہیں تو کی ایس کے ملاقات جو ہے وہ اس کو اون کریں یا نہ اون کریں مسئلہ یہ نہیں ہے کیا انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے اپنے چیزوں کو ریلیکس کیا یا نہیں کیا کلوجیکل اس کو بینیفٹ پہنچایا ہے اور یہ بلک بھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ انٹرنیچنل ریاکشن جو ہے بلخصوص عوامی وہ منیمائز ہو جائے اور کال کو جت رہی خب اس کو تسلیم کریں تو اس کے اوپر کوئی یہ نون ٹیک بن جائے ہے اور اس کے محدود ٹائم ملا ہے وہ اپنے ٹائم کو بھی اکٹینٹ کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف کیسے ہیں اس سے ضرورت ہے ایڈ مطلب ہے کہ آپ کوئی فاران پالیسی نہیں ہے جو انہوں نے کہنا ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے تو یہ اتبار کریں گے اور اس جو اسرائیلی لابی ہے جس حلالیت نے اشارہ کیا وہ ایک مضبوط لابی ہے اس کی جنہیں فیور چاہیے تھی اور یہ محول نے کیا الیکشن سے پہلے اگرچہ اس طرح کا بینیفٹ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے لیکن بلاخر اس ساری منیوبرنگ کا ایک فائدہ ایڈ ووم چاہ رہا تھا اور یقینا جو اسرائیلی لابی ہے وہ اسرائیل کو جب ساری فیلیرز ملے ہیں اسرائیل فیل ہے ایڈ ووم ایک سٹیٹ کے طور پر فیل ہے تیسرے کنزیکٹیز جیسل ہو رہے ہیں اور تینوں الیکشن کے نتیجے میں ہنگ پارلیمنٹ ہے دو کے بعد تو باقیادہ کنزب کو تحلیل کیا گیا ہے تیسرے کے بعد ابھی یہ جو ایک مشتر کا حکومت بنی اس کے درمین شدید ڈیفرنسز ہیں اور جو وزیر کنزب اس وقت اس کے اوپر کرپشن کے کیسیز ہیں اور اس کوئن کوٹ یہ ہے کہ آپ کی ریجن کے اندر کے پالیس کیا وہ فیل ہو گئی ہے کیونکہ فلسطینیوں کی مجارک جارڈن فلسطینیوں کی اوپر بنا مشتمل ہے اسی درہیقے سے آپ کی بات ماننے کے لیے ریجن کے اندر آپ نے بہت بڑا بنچر کیا اور ایک بہت بڑی ملیٹنسی کے ذریعے سے سیریہ کے ریجن کرنے کی کوشش کی بیت پار کر گیا چالے اب میں اسرائیل کو اپنے ملک میں آفیش ایک سی دے کر اور اس کے ملٹری اور اس کی سیکیورٹی اور اس پائے اپریٹیس کو یو اے میں فیزیکل پریزنس دے کر انہوں نے اپنے لیے کوئی قرانٹی نہیں کی بلکہ اپنے لیے ایک ایسا سیٹ جو ہے وہ کریئیٹ کر لیا ہے جو دنیا نے اینول اسر سکر امریکل بیسی کی اوپر حملے کی صورت سے دیکھا تو یہ ایک بہت بڑی ورنی سیٹویشن سے دجار ہونے والے ہیں یہ دا سکر جن بارے بین رائٹ لی حلالی صاحب بگا ہے کہ ان کو پیٹرول پمپ پیٹرول سٹیشن یا ایک قیام و سام جو رکنے کی جگہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا قیام و سام ہے یہ ان کا سکر کرنے کا سوٹیشن ہے ساب صاحب صاحب پاکستان کے جو پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے اس پر بات کر لیتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن اس چیز کو کس طرح دیکھ رہی ہے ویسے تو بڑا کلیر سٹانٹس ہے جس طرح کہ ہم بات کر رہے کہ قرارداد جو آئی تھی تو اسرائیل کے خلاف بھی ہم نے دی تھی نائنٹین فورٹی میں قائد عظم کا بہت کلیر ایک اس پر سٹیٹمنٹ بھی ہے کچھ پاکستان کی پالیسی کی حوالے سے میں نے پہلے بھی ارش کیا کہ پاکستان کی وہی پالیسی ہونی چاہیے کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی حکمران ہو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو خارجہ پالیسی کے اصول وضع کر دیئے تھے اپنی گفتگو میں اپنی قراردادوں میں اور اپنے بیانات میں تو وہی ہمارے اصول ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چاہے وہ صحافتی لبادہ کے اندر ہو چاہے وہ نام نیہاد کوئی دانشور لبادہ ہوڑ کر بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ بات کرے کہ پاکستان اسرائیل کے بھی ہندوستان کو دے دیا جائے گا لہٰذا یہ ہم نہیں کر سکتے اور اسی خطرے کو اور اسی بات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا پاکستان اسرائیل کو تسلیم پیدا عرب امارات ہے بہرین ہے جو کہ خود ممالک بھی نہیں ہے جیسا کہ ناصر صاحب نے وحلالی صاحب نے اس بات کی تائی کی ہے تو وہ پریشر دے رہے ہیں ہم پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کم ہمارے اس اقدام کی تاریخ کریں مطلب اس کی حمایت تو کریں اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور جب آپ نے اس تناغر میں منع کر دیا ہے اور سائلنٹ ریکر آپ نے دوسرا ایک موقف اپنایا ہے جو قائد آزم کا موقف ہے جو فلسطین کے مقدس ہونے کا موقف ہے اس کے بعد آپ کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس ماحول کے بعد گزشتہ تین مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ باقائدہ طور پر سرکہ واریت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی پھر ایک سیاسی ماحول کو گرم کر دیا گیا جہاں ایک نکتہ جو اقتدار سے ہٹانے کا ان کو وہاں دوسرا جو خفیہ نکتہ تھا وہ یہی تھا کہ حکومت کو پسطردہ دباؤ دیا جائے کہ وہ اس کام کو کرے لہذا میں یہ بھی کہ جو اس وقت حالیہ صورتحال ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحافی حضرات سکائب کے لوگ ہیں انہوں نے ٹی وی پر اور اسرائیلی ٹی وی پر چینل پر اس طرح باتیں کرتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جو انفرمیشن آرہی ہیں دو ڈھائی ماہ یہ ہے جیرڈ کوشنر جن کا ناصر سیلالی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا جو داماد ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک پروژیکٹ لانچ کیا ہے جس کے اندر اس ساؤت ایشیا ریجن کے اندر اس طرح کے صحافیوں کو بہت ساری مراہد دینے کی انہوں نے پیش کی ہے اور اچھا یہ تو ابھی حالی ہے تو مباشر لقمان صاحب نے بات کی ہے آئی چینل سے پہلے کامران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں اور اس سے پہلے موید تیزادہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں اور ابھی ٹویٹر پر میں دیکھ رہا تھا کہ محترمہ غریدہ فاروقی صاحب بھی بیانات دے رہی ہے سابر صاحب 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 کیا کیا نے کیا زفر حلالی صاحب صاحب کیونکہ پاکستان جو ہے تو امت مسلمہ کا ایٹ ملک ہے اور جس طرح کہ عمران خان صاحب نے بات کی پریشر کی اور پھر یہ جو صاحب صاحب حضرات جو ہیں تسلیم کر لے بلکہ مباشر لکمان نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ عظیم قوم ہے ازرائیل پاکستان بھی عظیم قوم ہے دونوں ہاتھ ملا لیں گے اس کے سکیوریٹی کانسل ریزویشن کہ کشویر میں حق خود ادادی ملے گئے اور سب نے یہ کمیٹ کیا تھا ہم روز کہتے ہیں تم لوگوں نے کمیٹ کیا تھا آپ پھولو سکیوریٹی کانسل نے ایکتڈ کیا پھول اور اب آپ لوگ آگے نہیں پڑھ رہے اور سکتر سال سے یہ معاملہ پڑھا ہوا ہے تو یہ اگر ہم ہم جا کے اپنا کمیٹمنٹ کو پائے لے تو کس مو سے ہم دوسروں کو کہیں گے کہ یہ کمیٹمنٹ پہ سم لوگ پولو تو سوال ہی نہیں پیدا مجھے آپ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ it's not the end of the اچھا ایک اور چیز ہے جو اس ریل ساوژی ارابیا سے اور ساوژی چاہتے ہیں اس ریل سے اور وہ ہے کہ ایران پہ حملہ ہو ہو دیکھ دیکھ دونہ زیادہ ادویج یورینیم اس وقت ایران کے پاس ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے پروائید وہ پرانی چلتی رہی جو بھی اس کا نام ہے اب ایران ایران اگر ایران ایسا ہی چلتا رہا کہ اب ان کے پاس انجز یورینیم بارہ گنا جیادہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر ایسا ہی چلتا رہا ہے ایران ایسا ہی چلتا رہا ایسا ہی اور اسرائیل نے کیا کہا ہے جنیا کو یہ تو ان کی ایک consistent انجز انجز انکھ بہت انکھ 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 ایران انکھ انکھ یہ ہے کہ بھائی ہم 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 نیوکلیر ایران انہوں نے جا کے ایران نے بوم کیا ہے وہ نیوکلیر پاور سلیٹی چو ایران 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 سلیٹی بوم مگر اس لیے کہ پوٹینشل تھا انہوں نے جا کے اس کو بوم کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے اتنا سارا ایران ایران کے ہاتھ نے چھوڑ دیں سبی اور میں سمجھتا ہوں انکھا گٹ جوڑ یہ ہے جس نے امیلکا بھی شریح ہوگا آج اگر ایران ایران کو بوم کیا ان کی اپلائیت دیں ان کی پلینز کو وہ جا کے حملہ کرے ایران پہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا کیا ریاکشن ہوگا یہ جو ایراب شیعہ سننی کا تو آپ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے جی اس سریکل ہے ایک 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 کو مارتے دیکھنے چکا تو کہنی بات صرف میرا یہ ہے ہی سپورت کرنا ہی پڑے گا اور یہ وائٹ سپریمیم اس ٹرپ لائٹ امریکن جو ہیں ستر ملین وقت اس کو دیئے وہ تو خوش ہوں گے وہ ستر گے یہ تب آؤ تائم کہ ہم نے اپنا بدلہ دیا ٹھیک میں تمشت رہا ہوں اس کی بیئے آپ تیار ہو جائے میں تمشت ایران یعنی ان عرب ممالک کے لئے یعنی جو سعودی عرب ہے ان اس کے لئے بھی اور اس رائل کے لئے بھی نظریاتی سے فارتی فوجی خطرہ بن سکتا ہے میں آپ کو ایک اور ورژن دینا چاہتا ہوں حلالی صاحب کی باتوں سے ایگری کر ہوئے ایک تو یہ جس کی طرف ان اشارہ بھی کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گرج رکھنے والا کنٹری ہے اور ہمیشہ اس کی ہسٹری ہے اس کے ڈاکٹرائن میں کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی سل نہیں ہے اور پاکستان ایٹمی سلائیت کا حامل ایک ملک ہے نمبر ایک تو اسرائیل کی ہسٹری رہی ہے کہ اسرائیل میں اپنے مقابل میں جیسا کہ عراق کے اندر جیسا کہ سیریہ کے اندر اعلانیہ طور پہ ان کی ملٹری انسٹالیشن اور بلخصوص ایٹمی سلائیت تھی ان کو ہٹ کیا ہے نمبر تین اسرائیل کا ایک خاص اینویر کا ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان جتنی بھی عرب اسرائیل وارز میں اس میں عربوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سیسٹک میں ویپن میں افراد میں ٹریننگ میں اور خود اپنے پائلٹس اور دیگر چیزوں کے ذریعے پاکستان کا آج بھی نیشنل سٹینڈ ہے پاکستانی پاسپورٹ انڈیکیٹ کرتا اور یہ پہلے دن پہ کشمیر پہ اور کشمیر اور فلسطین کو نتی سمجھتا ہے اور انڈیا اور اسرائیل کو جارے سمجھتا ہے اگرچہ انڈیا کو لیجٹیمیٹ کنٹری تو کونٹ کرتا ہے لیکن اس کو جارے سمجھتا ہے لیکن اسرائیل کو لیجٹیمیٹ کنٹری بھی کونٹ کونٹ پی ایم صاحب نے جو کہا کہ کچھ عرب ممالک کا پریشر ہے اب ممالک ان کے ساتھ ہمارے کوئی اکانومی سچیکس لگے بہت سارے معاملات پر ہماری اکانومی ممالک پر بیس کرتی ہے تو پھر اسرائیل کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی پھر اکانومی لی ہاں اب میں بلکل اس کو فور ریڈے کر رہا ہوں میری کچھ دن و پہلے ملاقات ہوئی جناب بزر عظم صاحب صاحب انہوں نے بھی کہ ہمیں پریشانی ہے کہ جو نیکسز ڈیویلپ ہو گیا ہے انڈیا کا ڈیویل کا اور ڈیویلپ ہوگئے امریکا کا یہ پاکستان ہے پاکستان کی سرزمین کی اور ان کی جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی ہیں اور پھر اب یہ پاکستان پروس میں ارب سرزمین کے اوپر آگئے اور وہ پاکستان کو ایک ایسی جگہ لانا چاہتے ہیں یا پاکستانی اس کیمپ میں آجائے جو امریکن کیمپ ہے یا پاکستان جو امریکن کمپے آئے گا یعنی ہمیں سی پیک سے ڈرا کرنا ہے ہمیں چائنا کی پرینٹسپ سے ڈرا کرنا ہے ہمیں اپنے نیچرل جو ان کو چھوڑ رہا ہے یا پاکستان اپنے نیچرل الائے میں جائے گا اپنے نیچرل انٹرسٹ کو دیکھے گا اور پاکستان کو پریشر کرنے کا وقت ہے اور یہ پریشر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو اکنام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تین ارب ڈالر مانگے گئے اور پاکستان نے اپنے جو الائی کنٹری ہے چائنا سے لے کے ان کو واپس کیا ہیں اور پریشر نہیں لیا اب واحد چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ کشمیر پہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اگرچہ وہ فلسطین پہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اگرچہ وہ انٹرنیشنل لیول کی جو چیزیں اگرچہ وہ قوارڈ جو ایر نیول الائی ہے جس کو امریکہ اور انڈیا اور یہ کنٹری کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود وہ پاکستان کی ایک وجبوری ہے کہ پاکستان کے اور پاکستان پر ریمیٹنس دیجتے ہیں لیکن جواب پاکستان کو یہ قیمت نہیں ہو سکتی کہ اس کی بنیاد پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑے اور چائنہ کی امریکہ کی پالیس کو چھوڑے اور اس کے نتیجے پاکستان سمیت انکھاری چیزوں سے محروم ہو جائے ایک ایک ایڈر بھی ہے اور یہ بڑا ایڈرسٹ ہے تو پاکستان کو ایٹیمیٹلی ریجنل پوزیشن لینی ہوگی اور پریشن ستینڈ لینا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ کس کو اور ان کڈریز آپشن موجود ہیں تو ایسا نہیں ہوگا پریشن وقتی ہے یقینی ہے لیکن پاکستان ستینڈ لیول پہ یہ سمجھتا ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکل سچویشن ہے لیکن اگر ہم بات کرے تو جو مشرق عرب اور عجمی ہیں ان کی تقسیم وہی تمام عرب ممالک کو کمزور کر رہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے مہمانوں کو شکریہ دا کروں گی اللہ نکی پانے